یہاں ہیڈا کے حال ہے ٹھیک ٹھاکھ ہیں خوش بہت شہر و خریر سے میں آج ہی میں چیک منڈار پنچا ہوں سراؤنڈنگ گاریز کور کر رہا ہوں سیالکورٹ کے جو سیالکورٹ کے ادھگرد سراؤنڈگ ایریاں سے وہاں پہ جو پکرا منڈی لگتی ہیں یا بڑے جانوں کی جو منڈیاں لگتی ہیں ان کو کور کرنے نکلے ہیں صبح سے نکلے ہوئے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے صرف آپ بھائیوں کی جو ریکویسٹ تھی اس کو پورا کرنے کے لیے کہ پاڑی بکرے چاہیے پاڑی بکرے تو میرے بھائیو آج میں پہنچ گئے ہوں پاڑی بکرے دکھانے آپ لوگ کو اس سے پہلے بھی لاسٹ ولاغ میں نے آپ کو پاڑی بکروں کا دکھایا آپ یہ دوسرا ولاغ بنانے جا رہا ہوں اس وقت میں آپ کو پاڑی بکرے دکھانے جا رہا ہوں اور اس میں پاڑی بکرے مینڈے اور اس کے بعد ترکش دمبے وہ اور سا دیسی بکرے بھی تھوڑے بہت یہ لے کے ہیں مکس مال ہے ان کے پاس ہیتھر کھڑا ہوا ہے ہے پھان ہی ہے لیکن یہ مکس مال لے کے ہیں اس بار نہ کچھ بکروں کا تو چلیں آئیں ویڈیو کو کرتے ہیں شروع آپ کو دکھاتے ہیں میرے پیچھے ہی بکرے کھڑے ہیں سارے ان سے ریڈ وگارہ پوچھتے ہیں پاڑی بکروں کے بھی مینڈوں کے بھی ترکش دمبوں کو بھی اور جو تھوڑے بہت دیسی ہیں ان کے بھی پوچھ لیتے ہیں تو ساری ویڈیو پوری آن تک دیکھیں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پوری ویڈیو آپ کے لیے بہت مزیدار ہونے جا رہی ہے آپ کو پورے پرابر ریڈ پتہ لگیں ڈیٹیل پتہ لگے گی کہ پاڑی بکرے کس کس کے رینج میں آئے ہوئے ہیں جیسے لاز ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو آپ کو دکھاتے ہیں پاڑی بکرے اور انجائی کریں آپ آج کی ویڈیو پاڑی بکروں کی یہ دیکھیں جی ترکش دمبے بھی کھڑے ہیں ان کے پاس ایک اے بھی ہے ترکش دمبا ایک ہو بھی ہے تین ترکش دمبے کھڑے ہیں جی ایک ہو مینڈا کھڑا ہے بیچ میں وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک مینڈا جی باقی ادھر کچھ کراس بریڈز میں دیسی بکرے ہیں اور اس کے بعد ایک کچھ دیسی بکرے ایک ہو ادھر یہ بھی کھڑا ہے ایک یہ بھی ہے باقی چھوٹے سائز میں پہاڑی بکرے کھڑے ہیں ان کے پاس یہ سارے پہاڑی بکرے ہیں تو ہان صاحب سے پوچھتے ہیں کیا صاحب تھا بیا اسلام علیکم ہان صاحب ذرا ایدھے کھڑے ہو جائے نا آپ سے ذرا بات چیت کرنی ہم نے ہان صاحب کونسے لاکے سے آئے ہیں مانسیرہ سے آئے ہیں تو ہان صاحب آپ کا نام اختر صاحب کتے بکرے لے کے آئے ہیں سینتیس بکرے تو جس میں دیسی بھی ہیں مینڈا بھی ہیں ترکش بھی ہیں اور پاڑی اور یہ ہی ہیں سارے جو بیدر کھڑے ہیں اس کے اگر یہ بکی جاتا ہے تو اس کے بعد اور مال مگوائیں گے نہیں بس یہی بیچ کے چلا جانا واپس ٹھیک ہے اس بار منڈی کیسے رہی مال حریدنے میں کہ آپ پورا سال ہودھ پالتے ہیں منڈی تیز ہے پانچ چھزار مہنگا ملہ مال ٹھیک ہو گیا تو کہنا میں اس میں جو آپ کے پاس جو پہاڑی بکروں میں ہیں سب سے سستہ بکرا کتنے کا اور سب سے مہنگا بکرا کتنے کا ہے پچاس ہزار کا اور سب سے سستہ کتنے کا ہے تیس ہزار کا اور جو یہ ترکش دمبیجی یہ نیچے اس میں یہ کتنے کتنے کا آپ کے پاس چالیس پنتالیس اور وہ جو منڈا کھڑا ہے پینتیس ہزار کا پینتیس ہزار کا دینا ہے کہ اس میں کمی پیشی بھی ہو جائے گی کمی پیشی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ جی جو یہ دیس ہی بکرے ہیں یہ کتنے کتنے کے ہیں اچھا ملہب ساٹھ کا بھی ہے پچاس کا بھی ہے اور یہ چھوٹا یہ پچیس ہزار کا یہ دنڈا ہے اتنا چھوٹا دنڈا لگ گیا یہ ٹھیک ہے جی دو دانتا ایک توڑا ہوگا ہے پچیس ہزار کا مانگ رہے ہیں اس کا کہہ رہے ہیں کمی پیشی ہو جائے گی تو پہاڑی بکرہ کو یہ ایک ادھا آپ کو پکڑ کے دکھاتے ہیں اس کا ریٹ بغیرہ بھی پوچھتے ہیں جو کوئی پساندہ آتا ہے ہاں صاحب یہ ایلا بکرہ ذرا نکالیں باہر وہ کالا ہے بھی اور یہ بران اس کے ساتھ جو لال کھڑا ہے وہ بھی آپ کو جن کا جو سب سے بڑا بکرہ ہے وہ میں دکھانے جا رہا ہوں یہ کالا اس کا میں آپ کو ریٹ بھی پوچھ کے بتاتا ہوں ریٹ کیا چل رہا ہے کیا مانگتے ہیں کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں ہاں صاحب یہ دانت سے کتنا ہے دکھائیں ہاں ذرا یہ جی چار دانت چھے بلکہ چھے ہو رہا ہے چھے دانت ہو رہا ہے ہاں صاحب اس کی ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں لپچاز آردے میں دینا آپ نے ٹھیک ہے اور ویسے پہ ملک کیا مانگ رہے ہیں اس کا آنے 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 آن کوئی ایک ترکش دمبا یہ دمبا کتنے کا ہے یہ دمبا کتے کا 45000 کا دمبا دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ذرا باہر نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دمبا بڑا دمبا ہے تھوڑا یہ کہہ لیں کہ وہ آپ کو 25-23 kg میٹ اور چکی کا نمی بیچ میں ڈا رہا ہے اس کو لیا تھا باقی جو اس کا جو میٹ ہے وہ 26 kg میٹ میں بک رہے ہیں یہ تھوڑے سے بکرے جن کے میں ریڈ پوچھا تھا تو اٹھائیزار 35000 40000 50000 اس طرح ریٹ ہیں یہ سارے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جس میں آپ کو ریڈ شیئر پراپر لے کے بتائیں ہیں کہ یہ بکروں کے ریڈ کے ہیں بہت زیادہ ریٹ ہیں جی ریڈ باڑی بکروں کے اسمانوں پر چڑے ہوئے ہیں میں تو بہت حیران ہوں دیسی بکرے تو چلو مہنگی مہنگے تھے چھوٹے بھاڑی بکرے یہ بھی بہت مہنگے ہیں ریڈ بہت زیادہ امید ہے جی کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ماری ہے وہ بڑی پسانداری ہوگی بھاڑی بکروں پر جو کانٹینٹ کانٹینٹ ہوں میں بنا کے آپ شیئر کرتا جا رہا ہوں تو ویڈیو کرتے ہیں جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک آن کو پریس کریں ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں لائک کریں تاکہ دوزار بائیس کی جو قربانی کی اپ ڈیٹ او آپ تک کسیلی پہنچ سکتے ہیں آپ اسے انٹرٹین ہو سکتے ہیں مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کریں انسٹرگرام کا ایڈیو میں سانی چھ مینشن کر دوں گا دے مجھے اجازت اللہ نکبان اللہ حافظ